حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کاموں کا حصہ بنا لو زریعہ بنا لو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے صحت کو بیماری سے پہلے بے فکری کو پریشانی سے پہلے مالداری کو افلاس سے پہلے زندگی کو موت سے پہلے آج کا موضوع ادرک پر ہے اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں ادرک کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے شینشاہ روم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادرک کا مربع بھیجا جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش فرمایا اور مختلف صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے انہوں نے بھی اپنا کھایا اور حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ مجھے بھی پیش کیا گیا میں نے بھی کھایا ادرک کا شمار ان پودوں میں ہوتا ہے جن کا خوردنی حصہ زیر زمین ہوتا ہے ادرک کا چار ادرک کا مربع ادرک جو ہے مکوی با ہے مکوی دھیماغ ہے طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ذکر موجود ہے ادرک بھوک خانسی بلغمی امراض حافظہ کی خرابی حازمہ کی خرابی کو ختم کرتا ہے قوت حافظہ کو بڑھاتا ہے غزہ کو حزم کرتا ہے میدہ اور دھیماغ کے لیے مکوی ہے بشاب آور ہے مہرے کے حازم ہے جسم سے اورام کو ختم کرتا ہے ملیریائی بخاروں کے لیے بہت مفید ہے اصاب کی کمزوری کے لیے راشا فالج کولنج کی اسفرات خانسی زکام نزلہ دمہ آنٹوں کی سوزش پیٹ میں بوجھ ہو تو اس کو ختم کرتا ہے آواز بیٹھ جانے کے لیے بہت مفید ہے انکانٹینس آف یورین کہتے ہیں بیڈ ویٹنگ کہتے ہیں اس کے لیے ادرک کا استعمال بہت مفید ہے مکد میں جلن کو ختم کرتا ہے آنٹوں کی سوزش کو ختم کرتا ہے زافع با ہے گردوں کی خرابیوں کے لیے بہت مفید ہے سانس کی خرابیوں کے لیے بہت مفید ہے ادرک کو ماجونوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کھانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ادرک سے کھانے لذیذ بنتے ہیں گھٹنوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے جانٹ پین کے لیے سپائنل کاڈ کے لیے آسٹی آرثریٹس کے لیے بہت ہی مفید ہے